کا معاملہ بزرگوں کے مزارات کے وقار کو محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے تازیہ بنا کر کے بھی حربتی کا معاملہ پیش کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے یہ امام صاحب کا روضہ ہے لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تازیہ مال کریں گے اور کہیں گے ہم امام سے بڑی محبت کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے نجانے کس پسیم کا چلیں گے دھوان دھکر سلگائیں گے اور سواری لے کر کے چلیں گے گمراہی پھیلانے والے بدم لو گیو خدا کے خوف سے امام علی مقام کی روح کو ناد دکھ دو تازیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی ڈھول سے نہیں خوش ہوگی تانسے سے نہیں خوش ہوگی تو قرآن پہلے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو روزہ رکھنے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کپڑا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی امام کے نقش قدم پر چل کر کے امام کی روح کو خوش کو کرو یا تازیہ ڈھول با جا گا جا سے امام کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تازیہ داری کے خلاف بولتے ہیں تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے تازیہ رکھنا جب حرام ہے حرام ہے تو بولا کیا جائے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ تازیہ داری کیا ہے تو فرماتے ہیں مروجہ تازیہ داری حرام ہے حرام ہے حرام نسبت دی جاتی ہے برعلوی لوگ ہیں یا بیداتی لوگ ہیں بیش ٹھالا عبرو کو حضرت امام حسن حسین کی تحریک کو سمجھو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں دونوں شہزادیں ہیں نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ امام علی مقام اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ بچوں کو صرف میلے میں گھوماؤ بچوں کو صرف بےہا بناو اور جب بےہا بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لٹ رکھ کر کے دباتے ہیں اور تمہاری زبان نکلتی ہے تب کہتے ہو مولانا صاحب سے تعویز لکھا کر کے لاؤ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے بیٹے کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو اب نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا غون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اس طرح سے ماں بند کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے بچہ وفادار ہوگا بچہ مجاہد بنے گا بچہ حلال خور بنے گا بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہر دم قربان کرنے والا بنے گا اس طور پر تمہیں حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہئے تختی دو